ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو مکمل طور پر افق پر چھا چکا ہے اس عوام کی جانب سے بے میسل پذیرائی حاصل ہو رہی ہے لیکن جہاں ڈراما مقبولیت کی حدوں کو چھو رہا ہے وہیں ڈراما کے ٹائٹل سانگ کو بھی کروڑوں لوگوں نے پسند کیا ہے میرے پاس تم ہو کے ٹائٹل سانگ کا ہر بول ایک درد بھری کہانی سناتا ہے اور ہر سننے والے کو یہ اپنی کہانی لگتی ہے یہ گانا ہر دل کی آواز بن چکا ہے ہر گلی محلے اور چوک چوبارے میں اسی کی آواز سنائی دیتی ہے ہر بے سورہ بھی یہی گانا گنگناتا ہوا نظر آتا ہے دل والوں سمیت یہ گانا دل جلوں میں بھی برابر مقبولیت حاصل کر رہا ہے اور شاید کئی ٹوٹے دلوں کی دوا بن چکا ہے کچھ لوگوں کے مطابق اسی گانے کی وجہ سے ڈراما ہٹ ہوا ہے جبکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈراما کی وجہ سے گانا ہٹ ہے ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کے مصنف کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں کہ وہ خلیل اور ایمان کمر نے لکھا ہے جو غیر معمولی حد تک مقبول ہو چکے ہیں لیکن اس خوبصورت گانے کے رائٹر سے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں آپ سب کو یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوگی کہ میرے پاس تم ہو کا ٹائٹل سونگ بھی خلیل اور ایمان کمر ہی نے لکھا ہے یقیناً ان سے زیادہ بہتر اس گانے کو کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا تھا کیونکہ وہ ڈراما کی پوری کہانی کے خالق ہیں اور ہر ایک دل دہلا دینے والے پہلو سے بخوبی واقف ہیں حقیقت میں ڈراما کی ٹائٹل سونگ میں پورے ڈراما کی کہانی واضح ہو جاتی ہے اس گانے کو تاہر نشاد نے کمپوز کیا اور سروں کے بادشاہ استاد رہت فتح علی خان نے گایا پاکستانی ڈراموں کے لیے رہت فتح علی خان کے آواز لازم و ملزوم بن چکی ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی مشہور گانے گائے ہیں لیکن ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کو عوام کی جانب سے غیر معمولی پذیرائی مل رہی ہے جس کی سب سے بڑی مثال سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پر کئی نوجوانوں نے اسے گایا ہے جس کو لاکھوں لوگوں کی جانب سے پسند کیا گیا سب سے پہلے فیصلہ بات سے تعلق رکھنے والے دو بچوں نے اس انداز سے گایا کہ رہت فتح علی خان بھی متاثر ہو گئے ان دونوں بچوں کو پاکستان کے مختلف ٹی وی شوز میں بھی مدعو کیا گیا اس کے علاوہ اسی گانے پر نوجوان کے ڈانس نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا اسے یوٹیوب پر کروڑوں لوگوں نے دیکھا جبکہ اسی ڈانس کو کچھ روز قبل خصوصی پروگرام میں ڈراما کی کاسٹ کے سامنے بھی چلایا گیا ایک اور نوجوان کے گائے ہوئے گانے کو ادنان صدیقی نے اپنے سوشل میڈیا پروفائل پر شیئر کیا اور بے پناہ محبت کا شکریہ ادا کیا ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کی شہرت پاکستان سے نکل کر بھارت بھی پہنچ چکی ہے بھارت میں اس رامے کے خوب چرچے ہو رہے ہیں ڈراما سیریل کے ٹائٹل سانگ کو بہت سے بھارتی سنگرز نے گایا ہے جس میں مقبول ترین سنگر سونو نگم سرے فرست ہیں سونو نگم بھارت کے انتہائی مقبول ترین سنگر ہیں جنہوں نے کئی بھارتی فلموں میں انتہائی خوبصورت گانے ریکارڈ کروائے ہیں سونو نگم نے بھی اس گانے کو رہت فتیل خان کے انداز میں دھیمی سروں میں گاہ کر ڈراما کو خیراج تحسین پیش کیا اس ساری کامیابی کا سہرہ سب سے پہلے خلیل و رحمان کمر کے سر جاتا ہے جنہوں نے ایک لا زوال ڈراما اور پھر خوبصورت گانا لکھا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مشہور ڈراما سیریل محبت تم سے نفرت ہے کہ گانا بھی خلیل و رحمان کمر نے لکھا تھا جبکہ ڈراما کے رائٹر بھی وہ خود ہی تھے اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کا سب سے زیادہ سنی جانے والا گانا سروری تھا لکھا جس کو رہت فتیل خان نے گایا تھا اس گانے کو یوٹیوب پر پاکستان کا سب سے زیادہ سنی جانے والے گانے کا اعزاز اصل ہے خلیل و رحمان کمر اصل میں ایک شاعر تھے اور بعد میں انہوں نے فلمیں اور پھر ڈراما لکھنے شروع کیے اور اب ان کے شاعری اس طرح کے مشہور ترین گانوں میں نظر آتی ہے نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبیل رشید سبسکرائب کریں